اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم کیونکہ مجالس اور تقاریر کا یہ سلسلہ شہزادی کونین کی ولادت کی مناسبت سے ہو رہا ہے تو تقریباً ہر اسپیچ یا تقریر میں شہزادی کے کسی ایک نام یا لقب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے گرچہ اتنے مختصر وقت میں حق تو عدا نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے کوشش کی یہ تھوڑا تذکرہ لفظ فاطمہ کا ہو زہرہ بطول کاؤسر محدثہ اور آج سورہ توبہ کی اس آیت کی روشنی میں جسے تین میں سے بیچ کی آیت کے طور پر میں نے تلاوت کیا شہزادی کے ایک اور لقب کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے لیکن آج کی رات شب جمعہ اور شب جمعہ ایک ایسی رات ہے جس میں ہمیں تین باتوں کا پورے سال ولادت کی رات آئے کہ شہادت کی تاریخ ہو کہ ایہ میں عذا ہو کہ ایہ میں ماہ رمضان ہو تین باتوں کا بڑی تحقید کے ساتھ امفیسائز کر کے اسلام نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک ہے موت کو یاد کرو ایک ہے زمانے کے امام کو یاد کرو اور موت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا موت کو یاد کرو اپنی موت کو بھی اور یاد کرو ان کو بھی کہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور یہ دیکھو کہ اب تم ان کی کیا مدد کر سکتے ہو چونکہ زندگی میں میں نے انہی دو سبجیکٹ پہ سب سے زیادہ مجالس پڑھی ہیں ایک موت اور ایک زمانے کا امام اس لیے اگر ایک بار میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو اب جو ٹاپک ہمارا چار دن سے چل رہا ہے وہ بھی رہ جائے گا اور یہ بھی ٹاپک مکمل نہیں ہو سکتے صرف ایک ریمائنڈر اور یاد دھانی کے لیے کہ آج کی رات اپنے باپ اور ماں کو تو ہر آدمی یاد کرتا وہ لوگ بھی جو زندگی میں ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں مرنے کے بعد دو رکعت نمازِ مغفرتِ والدین شبِ جمعہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یا ایک مرتبہ پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں دیسے کی مجلس یا برسی کی مجلس میں والدین کو یاد کیا جاتا لیکن موت خالی والدین کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے وہ تو سب سے پہلے ہیں وہ مشہور حدیث جو آپ نے کم سے کم ہزار مرتبہ سنی ہوگی کہ بہت سے ایسی اولاد ہے جو والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کرتی ہے ان کے مرنے کے بعد آق ہو جاتی ہے تو بہت ہی مشہور حدیث لیکن والدین کے علاوہ بھی جو ایک صلح رحمی اسلام میں ہے وہ اس کے صلح رحمی کے مسالے میں صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی چچا ہے پھوپی ہے دادا ہے دادا کی چچا ہے نانا کی پھوپی ہے بہت ساری رشتے دار موت کو یاد کرنے کا مطلب ان سب کو یاد کرنا ہمارے کان انسان ویسے اشرف المخلوقات ہے لیکن کتنا کمزور ہے ہم سے زیادہ کتہ اور بلی دیکھتا اور سنتا کتنی آوازیں ایسی ہیں جو انسان نہیں سن سکتے جانور سن لے جائیں چونکہ سائنس میرا نہ سبجیکٹ ہے نہ سائنس کے بارے میں مجھے معلوم ہے اس لیے میں اس میں دخل نہیں دے رہا ہوں لیکن آوازوں کے حوالے سے یہ بات ہے نا کہ بہت سی آوازیں انسان نہیں سنتا جانور سن لیتے ہیں ہم لوگ اپنے مرنے والوں کی آواز بھی نہیں سن رہے ہیں جو آج کی رات ہمارے گھروں میں آکے ہم کو پکاریں گے جو مرنے والے پکار پکار کے کہیں گے کہ ایک وقت کا کھانا ہمارے نام پہ کسی مستحق کو دے دو وہ کوئی بہت بڑی ڈیمان نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہمیں پیلس دے دو یا ایک ہمیں گاڑی دے دو نئے موڈل کی یا ہمیں ایک پلازمہ ٹی وی لاکے دے دو ایک وقت کا کھانا تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن ہمیں اس کا بھی بہت فائدہ مرنے کے بعد ملے گا ساری رات آپ کے مرہوم رشتدار آپ کو گھر میں آکے پکاریں گے ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ان کی آواز سنیں لیکن یہ بات اگر میں اور ڈیٹیل میں چلا گیا تو میری آج کی مجلس کا پورا سبجیکٹ رہ جائے گا موت ان کو یاد کرو اور پھر ان کو یاد کر کے یہ سوچو کہ پہلے تو زمانہ پھر بھی اچھا تھا اب جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے زمانہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا پہلے پھر بھی کچھ اچھا زمانہ تھا اس میں بھی لوگ مرنے والے کو یاد نہیں کرتے ہیں تو اب جب ہم مریں گے تو ہمیں کون یاد کرے گا اب تو اولاد سے بھی توقع نہیں ہے جیسا جیسا زمانہ بڑھتا جا رہا تو اپنے لئے خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں قبر کا سامان تیار کر کے جاؤ یہ شب جمعہ کا ایک پیغام بھی ہے اور جو میرا اصل موضوع چل رہا اس میں شہزادی کائنات کا ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے دو دن پہلے ولادت کی محفل میں کوئی کلام پڑھا جا رہا تھا کہ اپنے آچل پہ علی کو نماز پڑھوانے والی کوئی پورا واقعہ ہے لیکن آج نہیں اب یہ بات کل آئے گی اس کا میسیج واقعہ چھوڑا ہوں اس کا میسیج کہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنا سارا انتظام کر لو جیسے بہت سے لوگ پہلے زمانے میں بہت پرانا نہیں سو سال پہلے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے کوئی آدمی بھی اپنی زندگی میں کوئی ریٹائرمنٹ پلان وغیرہ نہیں بناتا تھا کیا ضرورت ہم بڑے ہوں گے ہمارے بچے جوان ہوں گے وہ ہماری ساری ضروریات پوری کریں گے اب دیکھا کہ نہیں اب تو بچے بڑے خطرناک قسم کے ہو گئے ہیں اس لیے پہلے سے ہی اپنے بڑھاپے کا خیال کر کے کوئی اچھا پلان لے لو ریٹائر ہو جاؤ گے تو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور بھیک نہ مانگنا پڑے پہلے یہ کنسپ نہیں تھا اولاد کا کامی یہ ہوتا تھا اسی طرح قبر کا بھی ایک پلان اب آپ کو خود سے ہی لے لینا ہے پہلے سے اور اس کے لیے آج کی رات شبہ جمعہ یاد کرنا اس کے بعد ویک کے جو باقی چھے دن ہیں اس میں اس کے حساب سے ایکشن ہونا آج کی رات اپنی اور مرنے والے کی موت کو یاد کرنا اور اسی لیے آج جو ہمارا سبجیک ہے وہ تھوڑا سا شہزادی کونین کی صیرت میں موت کے حوالے سے ہوگا لیکن ابھی ایک جملہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور واضح کر دوں دوسرا آج کی رات زمانے کا امام کو خاص طور پر یاد کرنے کی رات ہے خاص طور پر میں نے اس لیے کہا کہ ویسے تو مومن سیون ڈیز ای ویک ٹوینٹی فور آور دے امام کو یاد کرتا ہمارے پاس وہ کرسچین ایٹی کی طرح کا کنسپ نہیں ہے کہ ویک میں ایک دن یاد کرو اللہ کو چرک میں جا کے چھے دن آزا دو ٹوینٹی فور آور سیون ڈیز ای ویک امام زمانہ کو یاد کرنا لیکن اسپیشل ہی آج کی رات کیونکہ موسٹ ایکسپیکٹڈ ڈی آف دہ ویک جمعیقہ دن ہے کہ جب امام آئیں گے کنفرم نہیں ہے سٹریڈے کو بھی آ سکتے لیکن سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن جمعے کی فجر کا وقت ہے تو شب جمعہ کا اینڈ تو آج کی رات خاص امام کو بھی یاد کرنا یاد کرنا کسے کہتے ہیں پریپریشن کرنا لیکن وہ ایک بالکل ڈیفرینٹ سبجیکٹ لیکن امام کو تو ہر شب جمعہ یاد کرنا جب کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ آ جائے تو اور زیادہ یاد کرنا ولادت کی رات آ جائے تو اور زیادہ یاد کرنا کیونکہ اس معصوم یا معصومہ پہ جو ظلم کیا گیا اس کا ریوینج اور انتقام زمانے کے امام کو لینا اب شہدادی کونین کا جب ذکر ہو رہا ہے تو ولادت کی خوشحالی کی وجہ سے میں نے شہدادی کے مسائب نہیں پڑے ایک پہلے دن تھے ایک آج کی راج شب جمعہ ہے تو کچھ آسو تو آج بھی ہم کو بہانہ ہے لیکن شہدادی کونین کو جب یاد کیا جائے گا اور ان کے وہ مظالم ان پر ہونے والے مظالم یاد آئیں گے وہ بھی شہدادی کا ایک لقب ہے السلام علیہ کی ایتوہ المظلومت المقہورت المستحدہ یہ بھی ایک لقب ہے لیکن اس پر ولادت کی محفل میں بات کرنے کا قائم نہیں مل رہا ہے آپ پہ ہمارا السلام آپ پہ ظلم کیا گیا آپ کا حق چھینہ گیا آپ کے پہلو پہ کھوڑا مارا گیا لیکن اس ظلم کا بدلہ یا انتقام کون لے گا زمانے کا امام تو ویسے عشب جمعہ یاد کرنا ہے امام کو اور پھر جب شہدادی کی ولادت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو اور یاد کرنا لیکن آنے والا امام اب آئی ام پریٹی شور چند دنوں میں تو مجھے جعفری سینٹر اٹلانٹا کا پورا سکیجول معلوم نہیں ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں ویک میں دعا ندبہ بھی ہوگی زیادہ تر تو فرائیڈے کی صبح ہی لوگ پڑھتے ہیں دعا ندبہ تو دعا ندبہ کے اندر میسج کیا کہ زمانے کا امام آل محمد کا ریوینج تو لے گا لیکن خالی آل محمد کا نہیں وہ تو سب سے پہلے ہیں تمام انبیاء کا اولادِ انبیاء کا ہر مظلوم مومن کا جو مارا گیا ان سب کا ریوینج زمانے کا امام کو لینا پاکستان میں شہادتوں پر شہادتیں ہو رہی ہیں اس کا ریوینج کون لے گا بہرین کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں سعودی عرب میں شہادتیں ہو رہی ہیں عراق میں مومنین شہید کیے جا رہے ہیں سیریہ تو خیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج کی مجلس کے شروع میں میں نے تھوڑا سا اپنے ٹاپک بدلا تھا لیکن اصل موضوع پہ آ رہا آج آپ کو یہ ٹریجک نیوز ملی ہوگی کہ جنابِ خجر ابنِ عدی جیسی شخصیت ادھر معاویہ نے ظلم کیا تھا جو معاویہ کی اولاد ہے اتنا وڑا ظلم ہوا ایسے تو خالی یہی ظلم کافی ہوتا ہے یعنی ظلم کی کٹیگری میں آنے کے لیے کہ اگر زری توڑ دی جاتی زری توڑی گئی قبر کھو دی گئی قبر میں سے میت کو نکالا گیا لیبنیز ریپورٹر تو یہ لکھ رہا ہے کہ وہ ڈیٹ باڈی بلکل فریش اور تازہ تھی آج چودہ سو سال کے بعد بھی ان ظالموں نے اس کو نکالا اور خدا معلوم کہا لے کے گئے لیکن حجر ابنِ عدی گویا ایک بار نہیں دو بار شہید ہوئے ہیں ایک معاویہ کے زمانے میں معاویہ کے آرڈر سے اور ایک آج سیریہ کے حوالے سے سیریہ کے سو کالڈ فریڈم فائٹر جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار کہا اور اوپن لی کہا کہ ہمارا ایجنڈا ہیڈن ایجنڈا نہیں اوپن ایجنڈا زینبیہ کو ختم کرنا ہے اصل ہمارا ٹارگٹ شہیدادی کونین کی وارث اور بیٹی حقیلہ بنی عاشم زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ کا روضہ اصل ہمارا وہ مقصد ہے جیسے وہابیت نے جب نائنٹین ٹوینٹی سکس میں جنت البقی پہ اٹیک کیا تو معصومین کے روضے گراتے وقت کہہ رہے تھے کہ حاضر سنم الاکبر پیغمبر کے قبر کی جانت اشارہ کر کے کہ سب سے بڑا بد تو یہ ہے اصل میں تو اسے ختم کرنا ہے اور آج وہ سیریا کے فریڈم فائٹر جو ایک ایک کر کے مختلف روضوں اور صاحبان ایمان کی مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اصل ہمارا ٹارگٹ وہ ہے آخر میں ہمیں وہاں جانا اور بار بار اپنے اس ایجنڈے کو پروف کر رہے ہیں خجر ابن عادی رسول خدا سے لے کے امام علی تک اور امام علی سے لے کے آقا حسن مشتبہ سے لے کے آقا حسین تک کا ایک انتہائی اہم صحابی امام مظلوم کی امامت میں وہ شہید ہوئے رسول کی رسالت پائی امام علی کی امامت امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن کی امامت امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین اتنے معصومین کا صحابہ اور کس بے دردی کے ساتھ اس وقت بھی ان کو شہید کیا گیا تھا یہ وہی حجر ابن عدی ہیں جن کو ایک اونر تو یہ حاصل ہے کہ مولا اے کائنات امام علی نے اپنی شہادت کی رات جو آخری ملاقات کی تھی ٹوینٹی فرسٹ آف رمضان امام علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا کہ حسن بیٹا بس آج ایک مختصر سے گروب کو میرے پاس آنے دینا ورنہ ہر رات ہر دن چاہنے والے گروب گروب بنا کے امام علی کو دیکھنے آتے کہا آج کی رات تمہارا بابا بہت کمزور ہو گیا ہے اور بہت تھک گیا ہے آخری گروب صرف سات آدمی تھے اس میں اس کے بعد پھر امام علی فیملی کے باہر کے کسی آدمی سے ملاقات نہیں کی پھر امام علی کی وسیعتیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے شروع تو وہ جو لاسٹ سیون کا گروب تھا اس میں حجر ابن عدیث شامل تھے اور امام علی کی حالت دیکھ کے رونے لگے تھے تو امام علی نے کہا تھا کہ ہے حجر تم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ملعون جو حلال کی اولاد بھی نہیں آئے تم سے یہ ڈیمان کرے گا کہ میرا نام لینا چھوڑ دو حجر نے کہا مولا میں مر جاؤں گا یہ کیسے ہو سکتا کہا اور یہی ہوگا تم مار دیے جاؤ گے ہماری محبت میں امام علی کی جو علم غیب اور فیچر کے حالات کے بارے میں امام علی پہلے سے نیوز دیتے تھے تو اپنی شہادت کے موقع پہ لاسٹ نیوز جو تھی وہ ہے حجر ابن عدی کی شہادت تھی اور ان کا ایک واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس طرح وقت نکال کے آتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹڈ نہ ہو تو جو بہت مشہور واقعات ہیں میں اس کو پڑھتا بھی نہیں ہوں خالی اشارہ کرتا ہوں یہی حجر ابن عدی تھے تربیت اولاد جو دو شہزادی کے کانٹیکس میں ہمارا ایک چھوٹا سا سبجیک بھی بن رہا تھا اولاد کی تربیت بلکہ کل رات کی مجلس کا تو شاید اصل سبجیک وہی تھا تربیت اولاد کے لئے خاص طور پر میں حجر کا واقعہ پڑھتا ہوں کہ جب حجر کو شہید کیا جانے لگا تو حجر نے تین وسیعتیں کی تھی جن میں سیعت یہ تھی کہ پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے شہید کرو پھر مجھے مارنا جو کوئی بڑا باپ کبھی یہ نہیں کہتا باپ کہتا پہلے میں مروں اور حجر کہتے ہیں پہلے میرا جوان بیٹا مرے اور ریزن یہی بتاتے ہیں کہ اگر میں مر گیا معاویہ نے حجر کے بیٹے کو آفر کیا تھا بلکہ سارے گروپ کو جو حجر کے ساتھ گرفتا تھا سوائے حجر کے سب کو آفر کی تھی کہ اگر تم امام علی کو چھوڑ دوگے تو ہم تمہیں فری کر دیں گے تو کہا جب تک میں زندہ ہوں باپ کی ایک عزت ہے باپ کا ایک احترام ہے باپ میری وجہ سے میرا بیٹا مر جائے گا اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے گا لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر پہلے میں مر گیا آج آپ بیٹے کے اوپر سے ایک مورل پریشر ختم ہو گیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ سلپ کر جائے اور اپنا ایمان رہے مجھے بیٹے کا ایمان بچانا ہے بیٹے کی جان نہیں بچانا ہے اب یہ حجر ابن عدی کا واقعہ چالیس منٹ میں پڑھا جاتا ہے لیکن چونکہ بہت ہی فیمز بھی ہے اور میں نے بھی کئی بار پڑھا ہے اس لیے میں اس کو بہت کر کے اپنے آج کے سبجیکٹ پہ آ رہا وہ حجر ابن عدی جس نے اپنا اتنا ایمان ظاہر کیا کہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے مارا جائے بیٹے کی ڈیڈ بھیکنا مجھے قبول ہے لیکن اتنا سا رسک بھی نہیں لوں گا کہ اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ پہنچے تو اب اپنے زندگی میں حجر کی صیرت کو لے کے آئیے کیا ہم بھی اپنی اولاد اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان کے لیے اتنا ہی پریشان ہیں کیا ہم بھی اس کا اتنا ہی خیال کر رہے ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس وقت ہماری ذرا سے نگلنس ہم ذرا سے نگلنس کریں مسئلے کو تو تھرڈ جنریشن میں کیا ہو جائے گا کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ انگلنس میں کیا ہو رہا یورپ میں کیا ہو رہا اور یہاں بھی جو تھرڈ جنریشن ہے وہ کہاں کس منزل پہ پہنچی حجر مظلوم علی کی محبت میں مارا جانے والا معاویہ اور معاویہ کے گورنر زیاد ابن ابی کے خلاف پہلا پروٹس کرنے والا آج ایک بار پھر ان پہ ظلم ہوا ان کی قبر کو کھودا گیا ان کی ڈیڈ باڈی کو قبر سے نکالا گیا اس ظلم کا انتقام بھی زمانے کے امام کو لینا تو جب اس طرح کا کوئی ظلم ہوتا ہے امام زمانہ کو ہم اور زیادہ یاد کرتے ہیں مگر لیکن اگر اور مگر جب تک میری مجلسے ہیں یہ تین لفظیں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی مگر مگر ظالموں کو یاد کرتے کرتے کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ کبھی آدمی خود بھی ظالم ہوتا رسولِ خدا ابوزارِ غفاری کی وزدم کی بہت تعریف کرتے تھے ایک چیز ہوتی ہے نالج وہ تو آپ نے کتابوں کے کتابیں پڑھ لی نالج آگئے جو قرآن کہتا ہے گدھے پہ کتابیں رکھ دی سورہِ جمعہ میں جو آیت آئی ایک ہوتی ہے وزدم ابوزاری سے اعتبار سے دیکھیں آج انٹرنیٹ کے اندر نالج ہے وزدم نہیں فیس بک پہ نالج ہے وزدم نہیں اور یہ ایک بہت اہم سبجیک ہے لیکن فیلحال شہزادی کونین والے ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے تو ابوزار کی وزدم کی بہت تعریف رسولِ خدا کا انتقال ہو گیا کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا اب رسول توہی نہیں دنیا میں اہلِ بیت کی فیملی کو اس طریقے سے مدینہ کے اندر محدود کر دیا گیا اس نے ابوزار کو خط لکھا کہ تم رسولِ خدا کے پاس پوری لائف رہے یہ مسلمانوں کے لس میں ففت نمبر پہ آتے ہیں سیکوینس کے اعتبار سے پانچویں مسلمان وہاں سے لے کے رسولِ خدا کی وفات تک رسول کے ساتھ رہے پورا پیریٹ گزارا رسالت کا کوئی ایک ایڈوائز کرو ابوزار کے ایڈوائز یہ تھی جس سے محبت کرتے ہو کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا بودھارا چکر آگے کہا کیا ہے ابوزار اگر ایک نارمال ایڈوائز ہوتی ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو وہ سمجھ میں آتی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو محبت کرنے والے پہ تو آدمی کبھی ظلم نہیں کرتا اس کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم کرتا اپنی اولاد سے محبت ہے اپنی بیوی سے محبت ہے اپنی شہر سے محبت ہے اپنے بزنس سے محبت ہے اپنے مکان سے محبت جس سے محبت اس کی وجہ سے آدمی دوسروں پہ ظلم کرتا یہ کیا لکھ دی لیکن ابوزار رسول خدا نے تمہیں ٹائٹل دیا لقمان و امتی ایک لقمان بنی اسرائیل میں پہلے گزرا ایک میری امت کا لقمان ہے وہ ابوزار یقیناً اس میسیج میں کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں سمجھ رہا ہوں ابوزار نے ایک مرتبہ ریپلائی دیا کہ سب سے زیادہ آدمی کس سے محبت کرتا ہے اپنے آپ سے یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ ہمیں اولاد سے بڑی محبت اور ہمیں بیوی سے بڑی محبت اور ہمیں شوہر سے بڑی محبت اور ہمیں فلان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہوتی یہی وجہ کہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ تین ایسے موقع ہیں کہ بڑے سے بڑا سوبر اور سیریس آدمی بھی بے وقوف بن جاتا جن میں سے ایک ہے جب میرر میں اپنے آئے بڑے سے بڑا عقل مند آدمی آئینہ جب اس کے سامنے آج آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے سوار رہا ہے سجا رہا ہے اتنا مزا آتا اور اس طرح سے جھوم جھوم کے دیکھتا اب پتہ نہیں اس کے انگلیش کیا ہوگی لیکن اس طرح سے کہ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی آئینہ ہاتھ میں لے کے بے وقوف بن جاتا کیونکہ اپنے آپ سے محبت لیکن اب عزر نے کہا کہ سب سے زیادہ ادمی اپنے آپ سے محبت کرتا اپنے آپ پہ کبھی ظلم نہ کرنا اور جس نے کوئی گناہ کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا یہ قرآن کی آئیت وَمَنْ يَتَعْدَدْ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَا نَفْسَا جس نے اللہ کے کسی ایک قانون کو توڑا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تو زمانے کا امام سارے ظالموں سے انتقام لے گا جو کسی پہ ظلم کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ مومن بھی آ گیا ایک مرد کا دھاڑی شیف کر دینا ایک عورت کا بے ہجاب گھر سے نکلنا کسی کا غیبت کرنا کسی کا نماز قضا کرنا کسی کا مومن کا حق کھا جانا یہ سب خود ہمیں ظالموں کی فیرس پہ شابل کر رہے ہیں ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسی منزل پر زمانے کا امام ظلم اور اس سے اپنے آپ پر ظلم اور پھر خدا کا یہ اعلان آج جو تیسری آیت تلاوت کی کہ سیالموں لزین ظلم ظالموں کو بہت جلد پتا چلے گا کہ کیسے اللہ ان سے ریوینج لے رہا ہے یہ اپنی جگہ اب آئی ہے یہ جو بات میں نے ابھی کہی ہے نا اس کا میں کنیکشن ملا ہوں اپنے اس آٹھ دن کے ٹاپک سے شہزادی کونین کا ایک ٹائٹل یا لقب صدیقہ صدیقہ یا ایوہ اللہزین آمنوا تقل لہ وکونو ما صادقین اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صادقین میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹاپ آف دا لسٹ شہزادی کونین صدیقہ کبھی کوئی غلط بیانے امکان ہی نہیں ہے یہ تو کہنے ہی غلط ہے اس میں ذرا سی مجھے گفتگو کرنا تھی لیکن اب تمہید کی ضرورت نہیں ہے براہرات صدیقہ کے حوالے سے ایک بات فاطمہ رسالت کا ٹکڑا پیغمبر کی جو سب سے بڑی کریکٹرسٹک مکہ والے بھی مانتے تھے وہ یہ کہ انتا صادقین وانتا آمین کہ اللہ کا رسول صادق یعنی سچا ابو جہل بھی مانتا ہے ابو لحب بھی مانتا بلکہ پیغمبر نے اپنی رسالت اپنی سچائی سے شروع کی کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پہ اٹیک کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے رسالت کا پیغام دینے ہیں بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں سچائی سے کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر دشمن کی فوج ہے سارے مکہ کے کافر سب کہتے ہیں یہ تیری بات مانیں گے پیغمبر نے کہا کیوں مانو گے تم تو نہیں دیکھ رہے اپنی آنکھ سے کہاں ہمیں ضرورت نہیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ہم نے تجھے پیدائی سے لے کہ آج تک ہمیشہ سچا پایا ہے تو نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی آج بھی اگر کہے گا تو ہم تیری بات مانیں گے اللہ ابو جہل تو کہہ دے کہ ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تیرا کہنا کافی داڑی کا کوئی فائدہ بتائی ہم نے کہا حدیث رسول ہے حدیثیں تو بہت ساری ہیں کوئی سائنٹیفک فائدہ ہمارے یوت کہیں کہ مولانا آخر یہ گانا اسلام میں کیوں حرام ہے جن کو اللہ زیادہ پیسہ دیتا ہے ان کا پہلا سوال ہے کہ شراب کیوں حرام ہے اسلام کے اندر اس کے تو بڑے بینیفٹ ہیں ہر چھ مہینے کے بعد ایک آرٹیکل چھپ جاتا ہے کسی ویسٹرن میکزین کہ میوزک کے اتنے فائدے ہیں وہ فلان جگہ پہ میوزک سے بیماروں کا حلاج ہو رہا اور فلان جگہ میوزک سے یہ اسلام نے کیوں حرام کیا اور پھر خیر ڈیری کوئن والا تو شاید یہاں کوئی نہ ہو یا ایک آدھ ہو لیکن اس ٹائپ کی چین میں بڑے مزے دار کھانے ملا کرتے ہیں یہ کیوں حرام میں کراچی میں جب تھا پاکستان میں تو مختلف ایڈوکیشنل انسٹیٹیشن میں بھی ریگولر درس دینے جاتا تھا خاص طور پر میڈیکل کالیج تو ڈاکٹر حضرات سے میں اسی طرح بات کرتا تھا کہ مولویوں اور ڈاکٹروں میں ایک چیز کومن وہ اردو کے ایک رائٹر نے لکھا ہے دنیا میں جتنی مزے دار چیزیں آدھی مولویوں نے حرام کر دی آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی جتنی مزے دار چیزیں آدھی انہوں نے حرام کی آدھی انہوں نے حرام کر دی تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں وہی لوگوں کو مزے دار لگتی ہیں اب پاکستان کے اندر مثلا ایک ہیجر آباد پاکستان میں بھی ایک انڈیا میں ہے ایک پاکستان میں پاکستان کے ہیجر آباد میں جو سب سے بہترین مٹھائی کی دھکانیں وہ ہندو کی مولانا کیا کہنے اس کے مٹھائی کے اتنے مزے دار مٹھائی زندگی میں کبھی نہیں کھائی کراچی میں جو سب سے بہترین بھاجی ترکاری کی دھکان ہے بھولٹن مارکٹ پر وہ ایک ہندو کی دور دول کے لوگ جاتے ہیں لائن لگتی ہے وہاں پہ یہ حرام کیوں ریزن کیا ہے وائے ہم نے کہا امام نے کہا ہم نے کہا رسول نے کہا کہ وہ تو حدیث ہو گئی کوئی سائنٹیفک فائدہ بتائیے ہمیں یقین اس وقت آئے گا جب کوئی جوزف کوئی پیٹر کوئی اسمت کوئی جاؤن بتائے کہ یہ خرابی ہے محمد یا علی یا فاطمہ بتائیں تو پھر اتنا یقین نہیں آتا یہ آج کا مومن کہہ رہا ہے اور وہ چودہ سو سال قابو جہل چودہ سو سال پہلے قابو جہل کہہ رہا کہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو نے کہہ دیا وہی ہمارے لئے کافی ہے تو اللہ کا رسول اپنی سچائی سے اپنی رسالت شروع کر رہا پہلی دلیل اپنی سچائی لائے اور اسی کی تو بیٹی ہے زہرہ صدیقہ یہ بھی میں کچھ روایتوں کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں یعنی ٹائم اگر ہوتا تو میں روایتیں بھی پڑھتا لیکن بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے روایتوں کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں شہزادی کی کمر پہ کورا پڑا آج شہ پہ جمعہ ہے ماتم کی بھی رات ہوتی ہے مسائب کی بھی تو دو دن میں نے غم کا بیان نہیں پڑھا آج پڑھنا پڑے گا لیکن ابھی پہلے ایک چھوٹا میں سے پہلو پہ کورا پڑا اور ایسا زخمی ہوا شہزادی کا پہلو جب غسل خانے میں میرا مولا غسل میت دے رہا تھا تو زخم دیکھ کے رو رہا تھا شہزادی کے جسم کی پسلیاں ٹوٹیں شہزادی کا بیٹا محسن مارا گیا لیکن کچھ روایتیں ہیں میرے ذہن میں اس وقت ان کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کا نتیجہ لیکن ان سب سے بڑا غم ان سے زیادہ شہزادی کو دکھ ان سے زیادہ شہزادی کی نگاہ میں مصیبت صرف ایک جملہ تھا حکمران کا کہ تم دعویٰ کر رہی ہے ہمیں تمہاری سچائی پہ یقین نہیں میں صدیقہ زندگی میں کبھی ممکن نہیں غلط بیان ہے ارے مباہلے کے میدان میں عیسائیوں نے میری سچائی مان لی اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی تم کہہ رہی ہو ہمیں تمہاری سچائی پہ شک کوڑے کے زخم سے بڑا یہ زخم تھا جو فاطمہ کی روح پہ لگا وہ فیزیکل ٹورچر تھا یہ سپریچول ٹورچر مجھے جھوٹا کہا گیا لیکن دشمن غیر ظالم وہ شہزادی کو جھوٹا کہے تو الگ بات کیا ماننے والا بھی کبھی یہ سوچ سکتا آئیے اب ایک روایے سنیے صدیقہ شہزادی کا لقب صدیقہ ہے میں اس کی ڈیٹیل میں گیا نہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے اتنا واضح لقب مباہلے کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ تیر کی نہیں تھی تلوار کی نہیں تھی نیزوں کی نہیں تھی برچیوں کی نہیں تھی صرف سچائی کی تھی فنجع اللہ نطلہ علی القاذبین اور نجلان کے عیسائیون کب اسلام کو مانا جب اہلِ بیعت گئے لیکن میرا ایک سوال ہے جس کی میں نہیں جا رہا ہے جملہ کافی بھئی اہلِ بیعت جب گئے تب عیسائیوں نے مان لیا اتنے سچی آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ان میں سے عیسائیوں کے سامنے پہلی مرتبہ کون گیا رسول تو روز بیٹھتے تھے عیسائیوں کے درمیان چالیس دن تک پیغمبر نے ان سے ناظرہ کیا مولا روز رسول کے ساتھ ہوتے اور مجھے یہ دکھا دیجئے کہ کبھی رسول مسجد میں ہو اور گود میں حسن حسین نہ بیٹھے ہوئے وہ تو خدبے میں بھی حسنین کو گود میں لے کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں وہ تو حالتِ نماز میں بھی حسنین کو اپنی پشت پہ سوار کراتے ہیں تو اب یہ پانچ شخصیتیں تو مبائلے میں گئی لیکن ان میں سے چار ایک سادھ بھی ان عیسائیوں کے سامنے کئی ہفتوں سے آ رہی تھی ان میں سے کوئی نیا چہرہ نہ تھا رسول کو بھی دیکھ رہے علی کو بھی دیکھ رہے حسن کو بھی دیکھ رہے حسین کو بھی دیکھ رہے آج فاطمہ جا رہی ہے فاطمہ کا وجود اسلام کی اتنی بڑی سچائی بن گیا میں نے بہت احتیاط سے لز استعمال کیا فاطمہ کا پریزنس یہ نہیں کہا فاطمہ کا چہرہ کہ ہماری عورت دلیل اس کو بنا لے نہیں گئی پورے ہجاب کے ساتھ تھی مبائلے کے میدان میں پورے ہجاب کے ساتھ گئی لیکن اہلِ بیت کے بیچ میں فاطمہ کا آ جانا یہ سچائی کو اتنا واضح کر گیا کہ چار چہروں کو روز دیکھ کر بھی انکار کرنے والے حسائی پانچویں شخصیت کا وجود محسوس کرتے ہیں اور سچائی مان لیتے ہیں مگر ہجاب کے ساتھ مرہوم مولانا کببن صاحب کتنے عظیم خطیب اور عالم کا نام میں نے لیا قلبِ حسین صاحب ان کا نام تھا لیکن چونکہ محبت میں اور پیار میں کببن صاحبی کہلاتے تھے تو اگرچہ دل اچھا تو نہیں لگتا اتنے بڑے عالم کا ان کے جملہ پڑنا ہو خالی کہا کہ مباحلے میں بھی فاطمہ پورے ہجاب کے ساتھ گئی اتنا ہجاب کہ فاطمہ تو فاطمہ بھئی آگے رسالت ہے پیچھے ولایت ہے علی دونوں طرف امامت ہے ولایت و امامت و رسالت فاطمہ کا ہجاب بچاتے میں چل رہی ہے بلکہ فاطمہ تو فاطمہ فاطمہ کے پیروں کے نشان کو بھی چھپایا جا رہا کیونکہ پہلے رسول خدا آگے جا رہے رسول کا پیر زمین پہ پڑتا ہے پھر فاطمہ کے پیر کا نشان آتا ہے پھر علی کے پیر کا نشان آتا ہے رسالت کا پیر فاطمہ کے پیر کے نشان کو زمین میں رہنے والوں سے چھپا رہا علی کا پیر آسمان میں رہنے والوں سے ہجاب فاطمہ کر رہا پورا ہجاب پورا ہجاب لیکن خود وجود فاطمہ صدیقہ ہیں صدیقہ مسلمان نے نہیں مانا فاطمہ کو ہمارے ینگسٹر ایک آف نالج کی وجہ سے بعض اوقات بے تکے سوال کر دیتے کہا جی وہ تو اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے گواہ تو لانا پڑے صحیح مسلم میں کیا جابر ابن عبداللہ انساری کا واقعہ نہیں وہ گئے جابر ابن عبداللہ کے حدیثیں قصہ کے راوی کے آپ نے ان کا نام بہت سنا ہے لیکن ان کی عظمت اپنی جگہ فاطمہ کے سامنے کچھ نہیں جہاں کہ اسی حاکم سے کہا رسول اللہ نے مجھے بادا کیا تھا کہ جب فولا جگہ سے زکاة آئے گی تو ایک مٹی خجور دیں گے کہا رسول نے کہا تھا تم کہہ رہو کوئی گواہ نہیں کچھ نہیں تمہارا کہنا کافی ہے لے جاؤ یہ جابر ابن عبداللہ انساری کی زبان پر اتنا بہت سا اور اس کائنات کی سب سے سچی شخصیت صدیقہ کائنات کے اوپر اتنا شک یہ میں بہت جلدی ایک بات کہہ گیا کیونکہ آج کل جعفری سیلٹر اٹلانٹا میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن انٹرنیٹ اور فیس بک پر بیٹھے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو سوالات ہوتے ہیں تو بہت مختصر یہ صدیق رسول صادق یہ اس کا ٹکڑا صدیقہ اب ان دونوں سے ملا کے ایک روایت بنی ان دونوں سے ملا کے اور روایت بھی ہم تک پہنچائی ایک ایسے امام نے کہ جو میں نے دو دن پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم لوگ بارہ اماموں کو مانتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ کی ہمارے ہیں بلکل بھی مشہور نہیں یعنی لوگوں کو پتہ بھی نہیں سب سے زیادہ غم کا بیان چوتھے امام کا ہوتا کسی مومن کو بٹھا کے کہیے تم نے ساری زندگی آقا حسین سے زیادہ سجاد کے مسائب سنے پندرہ حدیثیں سنا دو چوتھے امام کی مسائب سے ہٹ کر تاریخ سے ہٹ جاروہ امام زمانے کا امام کا باپ پانچ حدیثیں جاروہ امام کی سنا دو ایک حدیث پھر بھی ہمارے ہیں مشہور تھی لیکن جب سے مرجعیت کے خلاف مومن چلا ہے وہ ایک ہی حدیث جو مشہور تھی اس کو بھی ختم کر دی وَأَمَّا مِنَ الْفُقُحَاءِ مَنْ قَانَ السَّائِنًا لِنَفْسِ حَافِظًا لِدِينِ مُخَالِفًا لِحَوَامُطِيًا لِحَوَامُطِيًا لِحَمْرِ مَوْلَا جاروہ امام مشتہدین میں سے جو متقی اور پریزگار ہے فَلِلْحَوَامِ اَنْ يُقَلْ لِدُوَوَ عوام پر واجب تقلید کریں اوہو یہ تو بڑی قدرناک حدیث ہے اس میں تو تقلید کی بات آگئی ہے ہم تو تقلید کو مانتے ہی نہیں یہ ایک حدیث لوگوں کو معلوم تھی وہ بھی نکال دی گئے اسی طرح سے نوہ امام کتنے حدیثیں لوگوں کو معلوم ہوں گے ایک حدیث یہ سن لیجئے میں خالی مجھے تو حدیث پڑھنا ہے میں یہ رکھے دو منٹ اس لیے کہتا ہوں کہ عموماً میں بڑی آسان سی حدیثیں پڑھتا ہوں کہ بھئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی مشکل حدیث اس کو یاد کون رکھے گا شراب ہر خرابی کی کنجی اچھا بھی یہ یارویں امام کی حدیث کتنی آسان یہ حدیث بھی سن لی یہ نوے امام کی حدیث اب دیکھیں صدیقہ تاہرہ اپنے بابا سے دونوں کا نام صادق ہے یہ ایک حدیث روایت کر رہی ہے جو ہم تک نوے امام نے پہنچائی اچھا نوے امام سے کس نے سنے یہ حدیث شاہ عبدالعظیم حسنی شہر رہے جو آج تہران کا ایک پارڈ بن گیا تہران میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ سب سے اہم ایک ہی زیارت ہے شاہ عبدالعظیم کی ان کے حالات کی طرف چلا گیا تو آدھا گھنٹہ تو اس میں نکل جائے گا لیکن صرف ایک جملہ ان کے بارے میں کہہ دوں تو کافی بہت سے لوگ اسے قبول نہیں کرتے لیکن اس کی ڈیٹیل بھی ہے فیلحال نہیں ایک بار ایک مومن دسوے امام کی خدمت میں گئے اور کہا کہ مولا میں کربلا کی زیارت کر کے آ رہا ہوں امام نے فرمایا تم کہاں رہتے ہو کہاں میں رہ میں یعنی آن میں رہتا ہوں تو کہاں کہ پھر تمہیں اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں تھی عبدالعظیم کی زیارت کر لیتے وہ زندہ تھے اس وقت ان کی زیارت ایسی ہے جیسے کربلا میں میرے دادا حسین کی زیارت یعنی اتنی عظیم شخصیت شاہ عبدالعظیم وہ نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نوے امام نے کہا شاہ عبدالعظیم امام حسن کی اولاد میں کہا کہ مجھ سے میرے آقا اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ دسوے امام کے زمانے میں بڑے فتنے پیدا ہونے لگے تھے شیعت کے اندر بھی لوگ اپنے سیلف میٹ خیالات کو اسلام بنا رہے تھے جیسے یہاں ہر آدمی اپنی جگہ سے خود ایک عقیدہ بناتا ہے کہ مرجعیت کی اہمیت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے یہی اسلام خمس کی اہمیت نہیں ہے یہی اسلام ہداپ کی اہمیت نہیں ہے اصل تو دل کی اندر شرم ہونا چاہیے یہی اسلام ایسے بھی لوگ ہیں دو جملے میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں احتیاط اس لیے کہ بہت سنسیٹیوی بھی شوز ہیں ٹائم کم ہے کئی ایسا نہ ہو کہ مسنڈیسٹینڈنگ پیدا ہو جائے لیکن بہارہ کہنا ضروری نمبر ایک سیریا میں جو کچھ ہو رہا اب آگستان میں جو کچھ ہو رہا دشمنہین اہلی بیت کا اس میں سب سے بڑا حصہ لیکن کچھ حرکتیں بعض جذباتی مومنوں نے بھی ایسی کی تھی جس سے وہ جس کو ایکسپولائٹ کر کے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان میں بہت ہی خطرناک ارگنائزیشن ہے لشکر جھنگوی اس کے ٹریننگ کیمپس کے اندر وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہیں جو نائنٹ آف ربیل اول ایدو سہرہ میں پاکستان کے کچھ علاقوں میں ارکتیں ہوتی ہیں اور سیریا میں بھی بس اس سے زیادہ ہے دوسرا اور دوسری جانب یہ بھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ مریبی نسیریت کو زندہ کیا جا رہا ہے ہمارے اندر مولای کائنات علی صحی اللہ یہ نعرے کراچی کے مجلسوں میں کچھ میں لگنے لگے پہلے علی رب تھا تو علی اللہ ہماری مجلسوں میں نعرے لگ رہے ہیں آپ کو ویڈیو میں مل جائیں بہت سنسیٹیف چیزیں کہ ہر حد اپنی طرف سے اپنے من سے ایک عقیدہ بناتا یہ سلسلہ شروع ہوا دسویں امام کے زمانے میں زیادہ ایسے تو یہ ساری چیزیں ہر امام کے زمانے میں تھی کیوں کیونکہ دسویں امام کے بعد غیبت ہونے والی تھی دشمنوں نے کہا یہ بہترین موقع اب امام چلا جائے گا پردے میں اب تو جیسا آپ گمراہ کر سکتی ہو گمراہ کرو شاہب جل عظیم گھبرا گئے انہوں نے اپنے سارے عقیدے کوئی کاغذ پہ لکھا لے کے ٹینت امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا یہ میرا عقیدہ میں اپنا عقیدہ آپ سے چیک کروانا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات اس میں آجا اور میں قیامت میں مارا جاؤں امام نے پورا ان کا عقیدہ جو لکھ کے انہوں نے امام تک پیش کیا علماء مجلسوں میں پڑھتے ہیں اور عموماً جب ہم لوگ کسی گروپ کے ساتھ زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں تو شاہد العظیم کے روزے پر میں خود بھی وہ تھوڑا سا وہ ان کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ امام نے آخر میں تصدیق کی کہ جو تم نے لکھا یہی دینِ خدا ہے جو ہم اہلِ بیت نے پھلایا نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ نہ ایڈ کرنے کی اجازت ہے اس ریم میں نہ ڈیلیٹ کرنے یہ شاہد العظیم وہ کہتے ہیں میں نے اپنے حقہ نوے امام سے سنو اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا اور شہزادی میں ایک بات ہوئی رسولِ خدا روز آنا اپنی بیٹی کے گھر میں آتے تھے آج نہیں آئے شہر سے باہر ہوتے تو الگ بات تھی شہر میں بھی آئے جس وقت پہ آنا تھا نہیں آئے اب کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں مثال پیغمبر روز آنا صبح دس بجے وزٹ کرتے ہیں بارہ بج گے اب تک رسول نہیں آئے شہر اور بیوی بیوی کون ہے رسول کا ٹکڑا ہے رسول سے اتنی محبت کرنے باری بیٹی ہے گھبرا کے کہا کہ چل کے دیکھنا چاہیے بابا کی کیا حالت ریگولر آنے والے آج نہیں آیا اب شہر اور بیوی یعنی علی اور زہرہ ایک ساتھ پیغمبر کے حجرے میں جا رہے ہیں یہ تو اچھا ہے کہ اٹلانٹا میں لوگوں نے اپنے بچوں کو عادت ہی نہیں ڈلوائی ہے مجلسوں میں آنے کی یا کم از کم اردو مجلسوں میں آنے کی بہت اچھی بات بچوں کے لئے تو بہت بری بات ہے والدین کے لئے تو اس سے بھی بری بات ہمارے لئے اچھی بات ہے ورنہ ان کے سوالات کا جواب محلانہ وہ دونوں گئے سیل فون پہ پوچھ لیتے رسول سے کہ کیا بات ہے وہ آئی پیڈ نکالتے اور فوراں پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ اس وضعات کی کیا حالت ہے اب کون ان کو سمجھائے کہ چودہ سو سال پہلے علمِ آلہ سیل فون آئی پیڈ تو تھا یا فیس بک تو تھی بیٹی آدامات کھڑے ہوئے بابا نہیں آئے بہت دیر ہو گئے پیغمبر کے حجرے میں گئے اب اب حجرہ کتنا دور ہے جیسے یہ آپ کا امام بڑھے یہ ایک پارٹیشن ادھر شہزادی کا حجرہ ادھر رسول دیکھا رسول زمین پہ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں رسول زمین پہ بیٹھ کے اپنے حجرے میں اتنا رو رہے ہیں تھوڑا سا نہیں اتنا رو رہے ہیں کہ یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ رسول کے لیے تو ٹھیک نہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیا ایسا لگ رہا ہے کہ رسول کو دنیا کے کوئی خبری نہیں ہے کہ صبح ہوئی کہ دوپہر ہوئی کہ شام ہوئی اتنا اس وقت غم کر رہے ہیں ایک عام بیٹی اپنے باپ کی حالت برداشت نہیں کر سکتی بیٹا برداشت کر لیتا ہے بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں والے دینس انڈیا میں جو ریشو بگڑ رہا خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں کہ بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا الٹرا ساؤن سے صرف بیٹے زندہ رکھے جاتے ہیں خیر اب یہ وقت آج نہیں ہے اور یہ آپ کے لئے ٹوپک ہے بھی مجھے کہ آپ تو بیٹیوں سے محبت کرنے والے ہیں تو ایک عام بیٹی اپنے باپ کو اتنا روتا دیکھے کہاں یہ فاطمہ جیسے بیٹی طلب کے آگے بڑھیں بابا خیریت تو ہے ابھی ابھی مثلاً کل تک ہی رات تک ہی بیٹی داماد رسول صاحب ایکی حجرے میں بیٹے تھے کوئی ایسی بات نہیں یہ اچانک کیا ہو کہا بیٹی آج کا دن وہ ہے جب اللہ مجھے میراج پر لے گیا تھا اب میں نے کل بتا دیا کہ میراج تو بہت ہوئی ہے مجھے آج میراج یاد آ رہی ہے تو میراج یاد آ رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے ہمارے یہاں میراج جو بھی ہم نے فکس کی ہے اپنی آسانی کے لئے جس میں کوئی قباہت بھی نہیں ہے شرن کوئی خرابی بھی نہیں ہے وہ جشن مناتے ہیں ہم لوگ سیلیبریشن ہوتا ہے پاکستان میں آئی ہے تو ساری مسجدوں میں لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بلکہ ایک سال تو میں بمبئی میں تھا وہاں ہی میں نے دیکھا کیا شاندار شیعہ سنی سارے مسلمان پیغمبر رو رہے ہیں میراج یاد کر کے رسول خدا رو رہے ہیں صدیقہ آئیں فاطمہ آج مظلومہ اور صدیقہ یہ دو لقب پہ بات ہوئی مظلومہ پر امام زمانہ کے حوالے سے صدیقہ پر اپنے اور آپ کے حوالے سے کہا بابا میراج یاد آ رہی ہے تو رو کیوں رہیں کہا بیٹی میراج کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب میں نے اب ایک جملہ بیچ میں ذرا سا سبجیکٹ سے ہٹ کر بیٹیاں باپ سے محبت کرتے ہیں اور باپ بھی اگر جانتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے تو باپ بھی بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت کرے گا یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتا ہے بیٹوں سے کم یہاں تک کہ حکم دیا کہ جب کوئی توفہ گھر میں لے کے آ پہلے بیٹیوں کو دو اور پھر بیٹے کو یہاں تک کہا کہ دونوں میں فرق نہ رکھنا اللہ کے رسول اپنی ایک بیوی کے حجرے میں داخل ہو دیکھا کوئی خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے آئیں بیٹا بھی لے کے آئیے بیٹی بھی چھوٹے چھوٹے بچے زوجہ رسول نے مہمان کی خدمت کرنا ہے کچھ خجوریں اس کو دیں اس نے خجور اٹھائی بیٹے نے طرف کے ماں کے ہاتھ سے خجور لے وہ باتیں کر رہی ہیں مسئلہ پوچھ رہی اگدم چاؤں گی بیٹے سے خجور واپس چھینے برابر سے دو عصے کیے بیٹے کو آدھی خجور تھمائی آدھی خجور بیٹی کو دیں مسئلہ پوچھ لیا جب وہ گئی تو پیغمبر نے کہا جنتی عورت جا رہی یا رسول اللہ کیا یہ وہی سے پتا چلا کا اس کے عمل سے پتا چلا جس نے اتنا خیال کیا کہ اگر اس کے بیٹے نے خجور اس کے ہاتھ سے لے لی تھی تو بیٹی پہ ظلم نہ ہونے پائے اس نے خجور کے برابر کے دو ٹکڑے کر کے بیٹی کو اتنا ہی دیا جتنا بیٹے کو لی دیا یہ جنتی عورت کا عمل ہوتا تو اب اللہ کا رسول دوسری مجلس میں یہ بات آئی جو ہم سے کہتا ہے اس سے زیادہ خود عمل کرتا ہے چنانچہ کتنی محبت کرتے ہیں رسول اپنی بیٹی زہرہ سے ادھر فاطمہ پوچھ رہی ہیں بابا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں اتنا کیوں رو رہے ہیں اور ادھر پیغمبر نے ایک جواب دیا اور کہا کہ بیٹی اب فاطمہ سے تو محبت کرتے ہی ہیں وہ تو جو گڑا ہیں امت کی عورتوں سے بھی بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں یعنی امت کا ہر مرد ان کا بیٹا ہے ہر عورت ان کی بیٹی ہے تب ہی ایک حدیث بھی ہے رسول کی جب کسی عورت کو بلا وجہ طلاق دی جاتی تو یہ سمجھو جیسے میری پیٹی کو طلاق دی جا رہے ہیں اور اس کا کیس خیامت کے دن اللہ کے پاس میں لے کے جاؤں گا یہ بہت اہم ایک ایشو ہے آج کل ہماری سوشل لائف ٹوٹ رہی ہے اس تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں کہ مجھ سے تو کوئی نکاح پڑھوانے آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک پیکج ڈیل دیتا ہوں آپ پھر دوبارہ آئیں گے میرے پاس ایک ہفتے کے بعد کہ مولانا طلاق بھی پڑھ دیجئے جو آپ نے پچھلے ہفتے نکاح پڑھا تو دونوں بکنگ ابھی کرا لیجئے میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں مثلا ویسے میں نہ نکاح پڑھتا ہوں ٹائم ہی نہیں ہے نہ طلاق لیکن اس تیزی کے ساتھ آج نکاح ہوا اگلے ہفتے معلومت طلاق ہو گئے پیغمبر کہہ رہے بغیر وجہ کے طلاق ملی قیامت کے جن اس کا کیس لے کے میں جاؤں گا آج بھی دنیا میں بیٹی کو طلاق ملتی ہے باپ پریشان ہوتا تو پیغمبر ساری امت کی امت کی ساری عورتوں کے باپ ہیں اب پیغمبر کا جملہ سنی بیٹی میراج مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ رہی ہیں زہرہ نہیں امت والی بیٹی ہیں شاہ عبدالعظیم نوے امام سے سن رہا ہے نوے امام اپنی دادی زہرہ کی روایت نقل کر رہا ہے کہ زہرہ نے گھبرا کے پوچھا کہ بابا تو آخر میراج کی رات کا اس امت سے کیا تھا لو کہا سفرِ میراج کے دوران میں نے اپنی امت کی دس عورتوں کو اتنے سخت عذاب میں دیکھا آنکھوں سے دیکھا ایک توتہ ہے سننا اور سنیں بھی آپ مجھ جیسے جاہل سے تو کیا اثر ہوگا اور ایک ہے کہ اللہ کا رسول بیان کر رہا ہو دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں رسول کے کلام سے اور اپنی آنکھوں دیکھی بات بیٹی میں نے دیکھا کہ میں میراج کی سفر میں آسمانوں پہ جا رہا ہو ایک طرف سے کچھ چیخ و پکار کی آواز آئی اور ساری چیخنے والیاں اور کرائنگ اور ویپنگ یہ سب عورتیں تھیں بھئی اب ہم لوگ تو آدھی ہیں ہم کو پتا ہے کہ مجلس میں اگر عورتیں آئیں ہیں تو چیخ و پکار ہوگی جس دن چیخ و پکار نہیں ہوتی میں گھبرا کے پوچھتا ہوں آج آپ لوگ اکیلے گھر سے آئے بیویوں کو کہاں چھوڑ کے آئے پوچھنا پڑتا لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں تھیں جو مجلس کے اندر بھی اپنے بگ بگ جاری رکھیں تو خلاصہ یہ ہے پیغمبر نے کہا میں جا رہا ہوں عورتوں کے رونے کی آواز آئی عورتوں کے چیخنے پیغمبر نے ذرا سا اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کی میری امت کی میرا کلمہ پڑھنے والی مجھ سے محبت کرنے والی کچھ عورتیں کیونکہ روایت بہت مشہور اور آپ نے بہت سارے علماء سے سنی میں صرف دو وجوہات کی وجہ سے آج اس روایت کو چھیڑ بیٹھا شب جمعہ ہے موت یاد کرنا اور شہزادی کونین کا لقب صدیقہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ شہزادی کی سچائی پر مومن اور مومنہ کو یقین ہے کہ وہ بھی شک کر رہا میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جن کو سر کے بال سے باندھ کے لٹکایا گیا جو میں نے دو دن پہلے کہا کچھ چیزیں سننا آسان ہیں وقت آئے تو پتا چلتا ہے کتنی مشکل ہے جیسے کسی نے مولا سے کہا مولا میرا گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا دل چاہتا ہے کہ ہاتھ پانچ منٹ کا گانا سننے بڑا ہٹ گانا آیا ہوا سب بچے جوان عورتیں مرد دیوانیں ہیں ہم بھی تو دیکھیں پانچ منٹ کا گناہ مولا نے کہا اپنے گھر میں جا کے ہاں گروشن کر اس میں جا کے بیٹھے جا جتنی دیر تک آرام سے بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر کا گناہ کر لے کیونکہ گناہ کا نتیزہ کیا ہے اللہ آگ میں جلائے گا یہ سادق حسن نہیں کہہ رہے یہ امام علی کہہ رہے ہیں آگ میں جلائے گا تو آگ تو برداش ہو جاتی ہے تو اس سے دو منٹ ایک منٹ آدھا منٹ یہ دنیا والی آگ نہیں وہ قیامت کی آگ بالوں کو کھینچ کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ بال سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے وہ ہینگ ہیں اپنے بالوں سے شاید اس لئے بھی عورتوں کو سلیمنگ کا بڑا شوق ہے کہ ذرا وزن کم ہو جائے گا تو ذرا تکلیف کم ہوگی وزن زیادہ ہوگا دو تو خیر تو اب یہ کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس عورت کا چیخنا اتڑا پنا پھر ذرا آگے بڑا میں نے دیکھا کچھ عورتیں جن کی زبان میں سوراہ کر کے ان کو زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا اللہ یہ زبان پکڑ کے آدمی جھٹکا دے تو اندازہ ہوتا ہے کتنا درد اور تکلیف ہے اور کچھ آگے بڑا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں اپنے پیروں سے اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ پیروں سے لے کے گھٹنوں تک ان کے آدھے جسم کو آنکھ گھیرے میں لیے ہوئے اب میں ذرا آگے بڑا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا میں کچھ آگے بڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا سارا جسم گدھے کا ہے چہرہ سور کا ہے اور اسے ہزار طرح کا عذاب دیا جا رہا اور میں کچھ اور آگے بڑا تو میں نے دیکھا ایک ایسی عورت ہے جس کو کتے کی شکل میں تبدیل کیا گیا اور اس کے بدر میں آگ داخل کی جا رہی اور نکالی جا رہی اور ان کا تڑپنا ذرا سے گرم چاہ یا کافی زبان پہ آ جائے تو آدمی بل بلا اٹھتا اور کہا کہ میں ذرا آگے بڑا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں اس طرح سے لٹکائی گئی ہیں باندھ کے کہ فرشتے آگ اور لوئے کی قہنچیوں سے وہ جو سیزر ہوتی ان کے دائیں اور بائیں پہلو کا گوش کٹ کٹ کے ان کو کھلا رہے ہیں اور میں ذرا آگے بڑا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں کو لوئے کی زنجیر میں باندھ کر انہیں اس طرح ہاتھ میں پھیکا گیا ہے کہ ساپ اور بچون کے جسم پر چل رہے ہیں کرالنگ کر رہے ہیں رینگ رہے ہیں اور ان کو کٹ رہے ہیں دو دن پہلے جو میں نے کہا تھا کہ کچھ تکریفیں یوں معلوم نہیں ہوتی ہیں ہاتھ پاؤں باندھی آ جائے خالی ایک مکھی اگر آپ کے چہرے پہ چڑے گی تو اتنا انکمفرٹیبل اور انیزی آپ پہسوس کریں گے ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے ہاتھ پاؤں بندیں آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے ساپ اور بچون خالی چل نہیں رہے کارڈ بھی رہے اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جسے ایک باکس میں بن کیا گیا ہے یہ باکس پورا آگ کا بنا ہوا اور وہ اندھی بھی ہے گونگی بھی ہے بحری بھی اور ہزار ترہاں کاز آپ دیا جا رہا ہے اور پھر میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کے جسم میں جتنے بھی داخل ہونے کے راستے سب اس سے عجیب طرح کازاب اس کو دیا جا رہا ہے کچھ چیزیں میں پڑ بھی نہیں پا رہا رسول اللہ رو رہے تھے بیٹی نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں پیغمبر نے بتایا تو بجائے اس کے کہ بیٹی باب کو خاموش کرائے بیٹی رونے لگی اب فاطمہ اور علی کے رونے کی باری ہیں دونوں بیٹ کے اس حجرے میں رو رہے ہیں جیسا میں نے پہلی مجلس کے آخری جملے میں ارز کیا تھا پہلی مجلس کا آخر آپ کو یاد نہیں ہوگا مجھے یاد کہ کیسی مجلس بیٹی لحظان میں ہوتی تھی جس میں معصومہ مسائب پڑتی تھی معصوم مسائب سنتے اور آج پیغمبر کے حجرے میں ایک ایسا منظر ہے کہ رسول خدا رو رہے ہیں علیہ مرتضی رو رہے ہیں فاطمہ زہرہ رو رہی اور روایت ہم تک پہنچا رہی یہ روایت مولا بھی ہم تک دے سکتے کہ میں نے رسول سے سنا نہیں فاطمہ فرماتی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے نا کہ صدیقہ تاہرہ کو صاحبان ایمان کتنا صدیقہ مانتے ہیں نعوذ باللہ ہر ایک شخص مانتا مگر صدیقہ ہیں تو ہر بات سچی یہ وعدہ بھی سچا ہے کہ گناہگار شیوں کی بخشش کرا کے جنت میں لے جاؤں گی اور یہ روایت بھی سچی روتے روتے زہرہ نے کہا اب یہ ساری عورتیں جن پہ عذاب آ رہا یہ رسول کی بیٹیاں بیٹیاں کی حالت دے کے باپ روے گا کہ نہیں روے گا لیکن ایک مرتبہ کہا بابا آخری عذاب آیا کیوں دس میں سے دو کا عذاب تو میں وجہ نہیں بتا سکتا کچھ اچھا نہیں لگے گا ممبرز آٹھ فرمایا جس عورت کو اپنے بالوں سے باندھا گئے کہ جو اپنے بال نامیرم سے نہیں چھپاتی تھی خالی بالوں کی بات ہو رہی ہے باقی جسم نامیرم سے چھپاتی ہوگی خالی بال اور جس عورت کو زبان سے باندھ کے لٹکایا گیا یہ اپنے شوہر سے بڑی بدتمیزی بڑی بداخلاقی بہت ہی رف لینگویج کے ساتھ بات کیا کرتی تھی اور جس عورت کو آگ میں پاؤں ڈال کے ایک طرح آگ کی کرسی بنا کے اس کو آگ کی کرسی پہ بٹھایا گیا ذرا سے اگر سٹیل کی کرسی سعودی عرب میں عرفات کے میدان میں دھوپ میں پڑی اور گرم ہو جاتی ہے حاجی صاحب بیٹھتے ہیں اچھل جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر اتنا موٹا اور طاویل کا احرام پہننے کے باوجود 52 تیمپریچر ہوتا ہے سعودی عرب میں گرمیوں میں 57 اور یہ میں بات کر رہا ہوں جہنم کے آگ کی جو 57 سیون تھاؤزن یا لاکھ یا کڑو یا بلین ٹیمپریچر ہوگا مگر رسول نے کہا کہ یہ وہ عورت تھی جو اپنے پیروں کی مدد سے اللہ کی نعا فرمانی کرتی ہے یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر جاتی شوہر کی ہر طرح کی اطاعت عورت میں واجب نہیں لیکن یہ جو بات آئی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یہ واجب ہے اور جو اس کے بعد والا میسیج وہ بھی ذرا جلدی پڑھ دوں گا جس عورت کو اس کے سینے کی مدد سے باہر کھایا گیا یہ شوہر کا وہ جو اصل حق ہے جو نکاح جس کے لیے کیا جاتا ہے وہ عدا نہیں کرتی اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسم گدے کا اور سر کتے کا یہ وہ عورت تھی اور اس کے ساتھ ہزار طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے یہ وہ عورت تھی جو فساد برپا کرتی تھی معاشرے میں یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتی تھی یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات وہاں چغل خور جسے اردو میں کہتے ہیں کتنے گھر ٹوٹے ہیں عورتوں کی اس چغلی کی عادت کی وجہ سے کتنے شوہر اور بیوی میں سیپریشن ہوا کتنے بھائی بھائی کے اندر بہن اور بھائی کے درمیان جھگڑے ہوئے ہیں چلو پچاس سال ساٹھ سال مزے لے لے چغلیاں کر کے پھر قیامت کے دن کتنا بڑا ہے اور یہ قبر کا پیریٹ شب جمعہ بھی ہے صدیقہ تاہرہ کی بات بھی ہو رہی ہے مظلومہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو اور فرمایا وہ عورت جس کا سر اور جسم کتے جیسا بنا کے عذاب دیا جا رہا ہزار طرح کا عذاب یہ جملہ روایت کا ہے معصوم نے کہا ہزار طرح یعنی بہت ساری قسموں کا اور بھی عذاب کہ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں سے جیلس اور حسد کیا کرتی من شر حسد نیزہ حسد حسد بہت بڑی خرابی الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحاتب جیلسی یہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کرتی نیکیاں تو کھا لی حسد نے اس کی سزا یہ اور کہا اس کے بعد وہ عورت جس کے دونوں پہلوں کا گوشت کات کات کے اس کو کھلایا جا رہا یہ غیبت کرنے والی غیبت اور چغلی میں فرق ہے وہ تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اب پہغمبر نے کہا کہ غیبت کرنے والا اپنا گوشت کھا رہا اور بس آخری اور آٹھوہ بیان نوہ دسوہ میں پڑھنا نہیں چاہتا ممبرز کہا کہ آٹھوہ ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھیکا گیا ہے ساپ اور بچھی اس میں چل رہے ہیں یہ وہ عورت ہے جو اپنا بدن نام احرموں کو دکھانا چاہتی تھی دو چیزیں ایک ہجاب کرنا اپنے آپ کو چھپاؤ ایک ایک ہجاب نہ کرے لیکن اپنا جسم دکھانا بھی نہیں چاہتی اور ایک ہے کہ نہیں ایسے ڈریسز ایسی پرفیوم ایسی جویلری وہ جو ایک خاص عورتوں کی سینڈل آتی ہے ٹک 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 کہ اگر نہ بھی دیکھنا چاہے تو آدمی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کون ملک آ رہی مسئلہ کہ اس نیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پہنی جا رہی ہیں کہ نام احرم دیکھے کہا کہ یہ اس کا عذاب ہے اور نام ادھس میں کا تعلق تو کچھ ایسے فیلِ حرام سے جو ممبر سے بتانا مشکل شاہ عبدالعظیمِ حسنی جیسا عظیم اور راوی نوے امام سے یہ روایت نقل کرتا ہے میری دادی رونے لگی بابا یہ اتنا عذاب آپ نے دیکھا تو پیغمبر نے جملہ کہا جو آج نہیں کل پڑھوں گا ایک جملہ کہا پھر ذرا ہماری تسلی کا لیکن وہ جملہ بہت لمبا بیان ہو جائے گا وہ انشاءاللہ کل آئے گا لیکن بہرحال شبِ جمع صدیقہِ طاہرہ کی سچائی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا اگر بے پردہ عورتوں کا یہ عذاب ہے تو ہے اب جو عورت بڑے مزید اسی کو قرآن کہتا ہے لفی خسریں گھاٹے کا سودا آپ کسے کہتے ہیں پچاس سال کا مزہ کمانے کے لیے اگر پچاس میلین کا عذاب کوئی برداش کرے یہی تو گھاٹے کا سودا کہلائے گا بھئی دنیا میں کتنی زندگی ایک عورت کی ہے نو سال میں بالک ہوتی ہے پچاس پچپن سال میں تو کام کی نہیں رہتی بصلا ہجاب بھی ساقت ہو جاتا ہے پچاس میں نو ملائی ہے ساٹھ سال میں جا کے یہ ہارڈ این فاس رول نہیں کچھ عورتیں اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتی ہوں گی الیزبیٹ ٹیلر ٹائپ کی کہ وہ ستر سال میں بھی نوی شادی کرنے لیکن ایک عام طور پر بات کر رہا پچاس سال کے مزے کے لیے جو عورت پچاس ملین سال کا عذاب برداشت کر رہی ہے کہ ہاں آگ کے اندر جلتی رہوں بالوں سے باندھ کے لٹکایا جاتا رہے میری زبان سے مجھے لٹکایا جاتا رہے کوئی واندہ نہیں ہے مجھے قبول ہے یہاں تو پچاس سال کا مزہ آگئے اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق اور خسارے اور گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں یہ خالی عورتوں کی بات نہیں یہ مردوں کی بھی بات ان کا بھی ایک مسئلہ لیکن چونکہ شہدادی کونین کی شہادت کی اور ولادت کی محفل سے بات ہو رہی اس لیے درہ عورتوں کے حوالے سے زیادہ بات ہو گئی اور پھر پیغمبر کا یہ جملہ اسی سفر کے اختتام پر جب پیغمبر نے کہا کہ اپنے سفر میراج میں میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں میجوریٹی کس کی تھی انڈیا والے تھے پاکستان والے تھے یوت تھے جوان تھے بوڑھے تھے عالم تھے جاہل تھے پیغمبر نے کہا میجوریٹی میں نے عورتوں کی دیکھی اب عورتیں وہ گھبرا گئی رسول کے پاس آئیں یا رسول اللہ کریٹیسیزم مقصد نہیں ہے ارژیکشن نہیں ہے ایکسپلینیشن یا رسول اللہ ہم عورتیں جو اتنے خدمت کرتی ہیں اپنے گھر والوں کی یہ چودہ سو سال پہلے آج تو خدمت لیتی ہیں نا آپ سے لیکن خیر وہ گھر کے بعد گھر میں رہنے دے تو خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ ہماری میجوریٹی کیوں تھی جہنم میں کہ اس لیے تھے کہ دو گناہ عورتیں ایسا کرتی ہیں اس پہ اگر کنٹرول کر لے ایک شوہر کی نافرمانی دوسرا زبان غیبہ چغلی جھوٹ حسد باقی ساری چیزوں میں عورتیں پرفیکٹ رسول اپنے زمانے کی بات کریں یہ دو گناہ کراچی میں ایک بہت پڑی لکھی عورت ماسٹرز بھی کیا ہے حبی بینک میں بھی ایک بہت ایک دن میری مجلس کراچی میں ایک سننے آگئے اتفاق سے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے جاننے والے کا انتقال ہوگی آپ چالیسویں کی مجلس میں تو جانا پتا بھی ہے کہ کون پڑھنا لیکن جانا تو پڑے گا اس مرنے والے سے رشتہ اور یہ روایت میں نے پڑھی اس میں بعد میں ان کا فون آیا کہ مولانا ویسے تو اس روایت پہ ہمیں بہت اوبجیکشن تھا کہ عورتوں کی میجریٹی جہنم میں کیسے وہ ذرا ویمن لیبریشن کے موومنٹ کی بھی ایک آرگنائزر تھی لیکن آپ کی مجلس میں جو ہم نے کراوٹ دیکھا تو یقین آگئے مرد کم تھی زیادہ تھی عورتوں کو آپ کنڈم کر رہے ہیں عورتوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں عورتوں کا عذاب سنا رہے ہیں پھر بھی یہ عورتیں دوڑی چلی آ رہی ہیں ان کو تو جہنم میں جانا ہی جانا چاہیے تو یہ تو ان مومنہ عورتوں کی سنسیاریٹی ہے کہ پھر بھی یہ مجلسیں سن لیتی ہیں مردوں کے لیے بھی روایتیں وہ بات میں میں پڑھوں گا شاید انہی آخری تین میں سے کسی حق میں ابھی سے نہیں بتاؤں گا اور نہ اتنے لوگ بھی نہیں ملیں گے تو خلاصہ یہ صدیقہ تاہرہ فاطمہ اززہرہ اپنے صادق و امین باپ سے نقل کرتی گناہ کرنا آسان ہے مگر گناہ اپنے آپ پر ظلم گناہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ قبر میں جواب دہی لے کے آتا شب جمعہ یاد کرو اور اس کے حوالے سے حالی یاد نہیں کرو پورا آفتہ اپنے آپ کو چینچ مولا کا جملہ ہے کہ گناہ کتنے جلدی ختم ہو جاتا لیکن اس کے ریزلٹ اور اس کے نتائج کتنے عرصے تک آدمی کے ساتھ رہتے ہیں پچاس سال میں یہ بے بارتہ عورت بھی خبر میں جائی اور ایسے جائے گی کہ فرشتیں آسان سارا ہجاب عورت کو قبر میں کرائے جاتا مقنا بھی ہونا چاہیے اور اچادر بھی ہونا چاہیے اور پورا جسم بھی چھپا ہونا چاہیے پھر جو اب عذاب آیا اس ہجاب والی عورت پر اللہ کو قبر کا ہجاب نہیں چاہیے دنیا کا صدیقہ تاہرہ یہ فرماتی مگر دشمن کا کوڑا جتنی تکلیف پہنچاتا دوست اگر پھول اٹھا کے مارے تو اتنی ہی تکلیف ہوتے اگر چانے والا شہدادی کی سچائی پر شک کرے جائیے کتابوں میں چیک کر لیجئے روایت آپ کو ہر جگہ ملے گی جہاں میراج کا بیان اے صاحبہ نے ایمان کوسر فاطمہ زہرہ محدثہ مظلومہ صدیقہ تک جب بات پہنچی یہ تو شہدادی کی سچائی میں ایک لمحے کے لیے بھی شیطان دل میں وسوسہ نہ پیدا کر فاطمہ کے لیے یہی غم بہت بڑا غم ہے کہ بابا مجھے دربار سے جھوٹا کہہ کے واپس کیا گئے فاطمہ کے لیے یہی غم بہت بڑا غم اپنے چاہنے والے بھی ایسی کوئی بات کرے بیسے مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا چاہنے والا کبھی سچائی پہ شک نہیں کرے لیکن شہزادی پہ جو مظالم ہوئے سو ہوئے یہ سو ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو ٹال رہا ہوں ابھی ابھی شہادت کے مجلسوں میں آپ سن چکے ہیں میرا مقصد فاطمہ کا بڑا امتحان تھا کہ یہ علی کا بڑا امتحان تھے فاطح خیبر نے عبدوت کے دو ٹکڑے کرنے والا عود میں ذلفقار جیسا آسمانی توفہ اس کے ہاتھ میں ہم ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتے اپنے سگے بھائی کی بھی اور حکم خدا سے علی کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی اس کی ایک بات ذہن میں رکھ مسائب سنیے گا حجر ابن عدی کی قبر کو کھوٹ دیا گیا وہ جملہ سن کے مسائب مسائب ہیں شہزادی کے مگر کتنا بڑا امتحان علی کا تلوار چلانے والا علی سارے مدینہ کے ایک علی کافی ہے جس نے تن تن ہمارا عقیدہ تو ہے ثابت بھی کیا خندق کو علی نے اکیلے فتح کیا عہد کو علی نے اکیلے فتح کیا خیبر کو علی نے اکیلے فتح کیا اسی کے گھر کا دروازہ جلے اسی کی بیوی کے پہلو پہ کوڑا پڑے اسی کا بیٹا محسن مارا جائے صاحب طاقت ہے لیکن خاموش ہے مگر ایک منزل آئی جہاں علی بھی خاموش نہ رہے شہدادی کی شہادت ہو گئی میرے مولا نے شہدادی کو دفن کر دیا اگلی صبح کو یہ خبر پھیل حاکم نے سوچا کہ یہ تو خضب ہو گیا میں اپنے آپ کو رسول کا سکسے سر جانشین کہتا ہوں اور اگر دنیا آکے کہے کہ تم رسول کے جانشین ہو اور اس کی صرف ایک اکلوتی بیٹی وہ دنیا سے چلی گئی تم نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی تو کیا جواب ہوگا فیس سیونگ کے لئے کے ساتھ کہا کہ شہزادی کی قبر کے چاروں طرف پارٹیشن لگائی جائے اور رسول اللہ کے زمانے کی جو بوڑھی صحابیہ عورتیں رسول کے زمانے کی اور بوڑھی وہ ستر کو بلائیا گئے اور کہا کہ اس پارٹیشن کو چاروں طرف سے بند کر دو بچہ تک نہ دیکھنے پائے اپنے ہاتھ سے قبر کھولو پورے احترام اور رسپیٹ کے ساتھ فاطمہ کی میت کو باہر نکھال اور پورے احترام کے ساتھ فاطمہ کی میت کو کبر کرو اور چھپاؤ اور پھر باہر لاؤ ہم نمازے جنازہ پڑھیں گے اور فوراً تم یہ میت لے گے اسی پارٹیشن کے اندر چلے جانا اور پورے احترام اور دیور رسپیٹ اس کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنا اب یہ پلیننگ ہو رہی پارٹیشن لائے جا رہی ستر عورتوں کو بلائی جا رہا مولا کائنات کو یہ خبر ہجرے میں ملی علی نے ہر مسئیبت میں ظلم کیا لیکن جب یہ سنا تو اس حالت میں ایک بار بے اختیار ہجرے سے نکلا کہ جس حالت میں تھے یعنی سر پہ امامہ نہیں پہر میں جوتیاں نہیں آستین بلند ہے مو سے کف جاری ہے آہت میں ذلفقار ہے وہ لے کے سیدھا قبر فاطمہ پہ آکے بیٹھے اور کاز ظالم رسول اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ مجھے صبر کرنا ہے اس لئے اب تک میں صبر کیا دروازہ جلتا رہا میں خاموش رہا پہلو پہ کوڑا پڑا میں خاموش رہا پسویاں ٹوٹی میں خاموش رہا محسن مارا گیا میں خاموش رہا مگر رسول نے مجھ سے مجھ سے وعدہ نہیں لیا رسول نے اب میں وہ جہاد کروں گا یہ جو علی کو اس حالت میں دیکھا تو ان میں سے ہر ایک بدر احد و خندق میں علی کو دیکھ چکا ہے گھبرا کے وہاں سے بھاگے اس وقت کوئی علی کے سامنے نہ جائے علی کے سہت جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے علی واپس آئے امام علی اپنی ذلفقار کی مدد سے قبر فاطمہ کو بچا لیا آئیے فاطمہ زہرہ کا پرسہ پہلے تو ان کے بیٹے اور وارث کو دیں یہی طریقہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے وارث کو پرسہ دیتے ہیں اے میرے امام زمانہ آج جعفری سینٹر میں یہ مومنین اور مومنات آپ کی خدمت میں آپ کی دادی فاطمہ زہرہ کا پرسہ لے کے آئے ہیں ہمارا پرسہ قبول کیجئے اور مولا امام زمانہ صرف ایک سوال کا جواب تو دے دیجئے ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے ہیں نعوذ اللہ ہم گستاخی آج شوال کی تاریخ تھی یہ ظالم بلڈوزر کو لے کے جنت البقی میں داخل ہوئے پوچھنے لگے قبر فاطمہ کہا لوگوں نے کہا وہ ہے قبر فاطمہ وہ بلڈوزر آگے بڑھا وہ روزے سے ٹکرایا وہ روزہ گرایا گیا وہ زری توڑی گئی وہ نشان قبر ظاہر ہو گیا وہ قدال اٹھائی گئی وہ تعویز قبر کو توڑا گیا مولا امام زمانہ جو امتحان آپ کے دادا علی نے نہ دیا جب آپ کی امامت میں آپ کی دادی کی قبر پر یہ ظلم ہو رہا ہوگا تو آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا بس میرا دل کہتا ہے میرا امام زمانہ صرف ایک جملہ کہے گا اے میرے چانے والوں ذرا خود سوچو تمہاری ماں کی قبر کو کوئی گائے تو تم برداشت نہیں کر سکتے کہا فاطمہ جیسی میری دادی ارے میں حکم خدا سے خاموش تھا اور پھر صرف اتنا میرے سامنے تھا کہ یہ تو قبر پر ظلم ہو رہا ہے جب میں نے کربلا دیکھی میرا دادا سجاد ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا لاشا ہے وہ قبر نہیں ہے وہ لاشا ہے گھوڑے دھوڑائے جا رہے اور یہ منظر دیکھ سجاد صبر کر خاموش عجركم علی اللہ علیہ ولانت اللہ علیہ اعدائے مجمعین آئے میرا مظلوم سجاد جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ اس طرح سے گھوڑے دھوڑائے گئے آئے میرا مظلوم امام امام زمانہ جس کی امامت میں اس کی دادی کی قبر پہ قدالے برسائی گئیں خدا وندہ اور سب سے بھلکے وہ مظلومہ وہ خدا وندہ ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو حرافت و پریشانی سے محفوظ فرماؤ خدا وندہ ہمیں مرتے دم تک غم اہل بیعت کے سوا غم حسین کے سوا اور کوئی غم اتا نہ نہ فرماؤ دنیا بھر میں جہاں جہاں آج بھی ظلم ہو رہا حجر ابن حدی کے روزے پہ یہ ظلم اٹھانے والے سیریا میں صاحبان ایمان کا قتل کرنے والے پاکستان میں کراچی میں آج بھی دو شہادتیں ہوئی اور دوسرے شہروں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے بہرین اور سعودی عرب اور عراق میں کتنے مومنی شہید ہو رہے خدا وندہ اور اس کی علاوہ بھی دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان پہ ظلم ہو رہا ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما ان مظلوم شیعان حیدر کررار کی مدد فرما آج کی اس شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرہومین خاص طور پر جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں ان مومنین اور ان مومنات کے خاندان کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل آتا فرما ایمان اگر کوئی روزی کی پریشانی میں مفتلا ہے خدا وندہ یہ روزگار کی پریشانی سے مومن اور مومنہ کو محفوظ فرما خدا وندہ اگر کسی کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے شب جمعہ کا واسطہ اولاد کی ہر پریشانی سے والدین کو محفوظ فرما خدا وندہ جس اسلام کے لئے فاطمہ زہرہ سے لے کے امام زمانہ تک امام علی سے لے کے امام سجاد تک اتنے مسائب برداشت کیے گئے ہمیں اس دین پہ عمل کرنے اور اپنی اولاد کو اس کی تربیت دلانے کی توفیق اطاف فرما اور خدا وندہ مظالم سنے نہیں جا رہے اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس ظلم کے خاتمے کے لئے اور جو ظلم ہو چکے ان کا انتقام لینے کے لئے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما لیکن خدا وندہ غیبت میں ہمیں اپنی امام زمانہ سے ریلیٹڈ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما ربنا بل منا انکا انتا سمیع العلیم